بسم اللہ الرحمن الرحیم آل حضرت مجدد دین و ملت پروانہ شمہ رسالت فتاوہ رضویہ شریف کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا من صانعہ الہ احل بیتی کہ جس نے میری اہل بیت کے لئے کچھ کیا یہ نہیں فرمایا کہ سب کچھ کیا فرمایا من صانعہ الہ احل بیتی جس نے میری اہل بیت کے لئے کچھ کیا حضور فرماتے ہیں فرمایا کہ کل بروز قیامت میں اس شخص کو اس کچھ کرنے کا صلح عطا فرماؤں گا اور کیا صلح ملتا ہے آئیے اگلی روایت سمات فرمائیے یہ بھی آل حضرت نے فتاوہ رضویہ شریف کے اندر الامن والعلا کے اندر نقل فرمائی ہے کریماقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سیدہ کائنات کے گھر تشریف لے گئے کیا جا کر کے دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین رو رہتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آئیے فاطمہ یہ کیوں رو رہے ہیں وجہ پوچھی رونے کی تو سیدہ کائنات نے کہا کہ گھر کے اندر کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہیں یہ بھوکے ہیں بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ غریب تھے ان کے پاس کچھ نہ تھا بلکہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب وہ غریب نہ تھے جن کا جناب والا بابا ولیوں کا سردار ہو جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہو خود الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ خود جنتی جوانوں کے سردار ہوں اور جن کا نانا نبیوں کا سردار ہو بلہ وہ کیسے غریب ہو سکتے ہیں جن کے گھر کی جنت ہے بلہ وہ کیسے غریب ہو سکتے ہیں یہ ان کا فقر ہے اور فقر بھی ان کا اختیاری ہے ازتراری فقر نہیں ہے قریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ کیفیت دیکھی صوفیہ کرام علیہ مردوان آپ فرماتے ہیں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جناب والا ان لوگوں کے پیچھے نہ لگنا جو کہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں حسنین قریمین میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ بڑی پیاری بات ہے اور احباب کو جو میرے سامعین اس چیز کو سن رہے ہیں وہ اس پہ عمل بھی کریں اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ جو شخص بھی حسنین قریمین اور ان کی ماں سیدہ کائنات کا وسیلہ دے کے کچھ بھی مانگے اللہ اس کی جھولیوں کو بھر دیتا ہے جو بھی مانگے گا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے اور صحابہ کو فرمایا کون ہے جو میرے گھر والوں کو کھانا کھلائے کون ہے جو میری اہل بیت کو کھانا کھلائے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھانا کھلاؤں گا آپ تشریف لے گئے آپ اپنی استطاعت کے مطابق جتنا تھا وہ لے کر کے آئے اور حضور علیہ السلام کو دیا حضور علیہ السلام اس کھانے کو لے کے گھر لے گئے اور حسنین قریمین کو کھانا کھلایا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا کھانا کھلانے کے بعد حضور باہر تشریف لے کے آئے حضور علیہ السلام نے جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا اے عبد الرحمن تم نے میری آلِ بیت کو کھانا کھلایا ہے دنیا میں تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور کل بروز قیامت میں محمد تمہارے لیے کافی ہوں موسیقی